دوستو ہماری فہرز کے ست سے تابلے قدر محصرم سینئر شائر کل صبح اطلاع ہے روز نجات ہے اے شمہ تیری لوگیں ابھی کتنی رات ہے جناب جوہر کانکوری کو سنے بغیر اگر آپ چلے جائیں گے تو کل پچھتا ہیے گا اس نے مرکدارش کا نام تھوڑی دیرہا ہوں گا والدکوہ السلام دیکھئے موزر صاحبین جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان سے میرا کوئی اقراض نہیں ہے وہ جا سکتے ہیں لیکن ابھی تک جب تیر لوگ بیٹھے ہیں میں ان کا شکریہ دیکھتا ہوں بہت شکریہ جا روٹا جلتی چلے جائیں آپ لیکن یہ صبح کے میرا خیال ہے کہ چار بجورے ہیں چار سے زیادہ ہو گئے اور ابھی تک آپ سب بھائی ہیں ہمارے بہت مشکلوں کا سفر کر کے کل ناکپور میں تھے ہم وہاں سے فلائٹ صبح پکڑی رات بھر جاگے دلی آئے دلی سے دوسری فلائٹ پکڑی یہاں تک آئے صرف وہ شمیم کاؤسر صاحب کی محبت میں نہیں شمیم کاؤسر صاحب نے بھلایا تو آپ لوگوں کی محبت میں بھی ہم آئے ہیں جی بھر کے سن لیجئے جی بھر کے ہمیں پڑھ دینے دیجئے اگر آپ محبت میں بیٹھنے ہیں سوحیل میاں اور نیر صاحب کوئی شریک کرتا ہوں سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ درگاہ سامنے اور صاحب مزار کے سلسلے میں یہ میلا اور اس میں یہ مشاہرہ تو یہ ان فقیروں نے زندگی بھر عشق کیا عشق کے علاوہ کچھ نہیں کیا عشق سے دنیا میں محبت میں لیجئے یہ جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں عشق کی بدولت ہے تو میں بات یہاں کر رہا ہوں اپنی بات یہ بات سچ ہے عشق مکمل نہیں ہوا یہ بات سچ ہے عشق مکمل نہیں ہوا وہ سامنے تھا اور میں باغل نہیں ہوا یہ بات سچ ہے عشق مکمل نہیں ہوا یہ بات سچ ہے عشق مکمل نہیں ہوا وہ سامنے تھا اور میں باغل نہیں ہوا آپ جب بیٹھے ہیں پوری رات تو کچھ یہ سناتا ہوں اس کے بعد مشاہرہ پڑھوں گا لیکن پہلے مجھے کچھ شیر پڑھنے دیجئے میرا ساتھ دیجئے کہ میں پہلے کچھ شیر سنا دوں ورنہ آج کل مشاہرے میں صرف مشاہرہ پڑھنا جاتا ہے شیر ہی نہیں پڑھنا جاتی میں کچھ شیر سنانا چاہتا ہوں شمیم بھائی میں نے ابھی یہ واقعہ سنائے نہیں کہ دو دو فلائٹ بدل کے آیا ہوں یہ ایسا ہی نہیں سنایا اس میں کچھ مسئلات شامل ہیں کہ آپ توجہ فرمائیں گے بعد میں کہ ہم نے دو دو فلائٹ بدلی ہم نے دو دو فلائٹ بدلی ہاں عرض کیا ہے کہ جیتنے کا سنیے مطلب سنیے جو جائیے شہری سے جیتنے کا یہ ہنر بھی آسمانہ چاہیے جیتنے کا یہ ہنر بھی آسمانہ چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے جیتنے کا یہ ہنر بھی آسمانہ چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے دوسروں کے زخموں پر مرحم لگانا چاہیے یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے آپ جس طرح جنگ ہونا چاہیے اس طرح ایسے کیسے بیٹھو نکل جاؤ یا بیٹھ جاؤ یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے دوسروں کے زخموں پر دوسروں کے زخموں پر مرحم لگانا چاہیے پیار جتنا باتیے گا پیار بڑھتا جائے گا پیار جتنا باتیے گا پیار بڑھتا جائے گا یہ خزانہ دونوں ہاتھوں سے لٹانا چاہیے پیار جتنا باتیے گا پیار بڑھتا جائے گا یہ خزانہ دونوں ہاتھوں سے لٹانا چاہیے روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس روز ملنے میں روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس تم کو خوابوں میں بھی دیکھیں یہ میرے سینئر ہیں رئیس بھائی انمر بھائی ان لوگوں نے مجھے اس شیر پر داد دی تو میرا کامیاب ہو گیا شیر کہنا گنیا دائی نے داد دی میرا کامیاب ہے شیر روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے دن کے جھگڑے رات کی تہلیس پر دستک نہ دیں دن کے جھگڑے رات کی تہلیس پر دستک نہ دیں شام ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جانا چاہیے دن کے جھگڑے رات کی تہلیس پر دستک نہ دیں شام ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جانا چاہیے شام ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جانا چاہیے شام ہوتے ہی سبھی کوئی بھول جانا چاہیے اور شمیم کوثر صاحب یہ زمانہ نیکیوں کا آپ صلح دیتا نہیں یہ زمانہ نیکیوں کا آپ صلح دیتا نہیں خود ہی اپنے نام کا پتھر لگانا چاہیے یہ زمانہ نیکیوں کا آپ صلح دیتا ہے یہ زمانہ نیکیوں کا بنیاد بھائی خاص طور پر شعر آپ کیلئے ہونا چاہیے تھا یہ زمانہ نیکیوں کا آپ صلح دیتا نہیں خود ہی اپنے نام کا پتھر لگانا چاہیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری یہ شاعری سمات فرمائی اس مشاعرے میں مشاعرہ سنا جاتا ہے لیکن آپ نے یہ شاعری سمات فرمائی آئیے کچھ دیر آپ کو مشاعرہ سناتے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ اکیلے کہہ رہے شاعری پڑھ دیجئے بہت سے لوگ کچھ اور سننا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے شاعری شاعری کیا بول رہا ہوں جم کے سنو بھی شباب دیکھیں انوار بھائی کا ایک حکم ہے پہلے وہ سن لیجئے وہ اس کے بعد میں کوشیر آپ کو سناتا ہوں انوار بھائی کا ایک حکم ہے غدل کے لیے کہ دل دکھا کر آزما کر یا رولا کر چھوڑنا دل دکھا کر آزما کر یا رولا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی نہیں اپنا بنا کر چھوڑنا دل دکھا کر آزما کر یا رولا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی نہیں اپنا بنا کر چھوڑنا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم نے دوری ہو گئی ساتھ جب بھی چھوڑنا تو مسکرا کر چھوڑنا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم نے دوری ہو گئی ساتھ جب بھی چھوڑنا ہے بنیاد بھائی ہے طریقے اور بھی مجھ سے بچھرنے کے لیے شبیلہ دیم ہے طریقے اور بھی مجھ سے بچھرنے کے لیے کیا ضروری ہے کوئی تحمت لگا کر چھوڑنا ہے طریقے اور بھی مجھ سے بچھرنے کے لیے ہے طریقے اور بھی مجھ سے بچھرنے کے لیے کیا ضروری ہے کوئی تحمت لگا کر چھوڑنا ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤنا میں ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤں گا میں کچھ نہ یاد آئے ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤں گا میں التجا یہ ہے مجھے باغل بنا کر چھوڑا ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤں گا میں التجا یہ ہے مجھے باغل بنا کر چھوڑا قسم خدا کی ہم ان سے ہی پیار کرتے ہیں یہ مطلع نظر کر دوں اگر آپ کی اجازت تو شمین کو اثر کی قسم خدا کی ہم ان سے ہی پیار کرتے ہیں جو دل کے تیر سے دل کا شکار کرتے ہیں قسم خدا کی ہم ان سے ہی پیار کرتے ہیں جو دل کے تیر سے دل کا شکار کرتے ہیں اور یہ شیر بنیاد بھائی کے طرف سے بلکل نہیں ہے نہ ان کی طرف جاتا ہے یا اور لوگوں کے طرف ہے سفید پوشوں سے سفید پوش یعنی خدر دھاری سفید پوشوں سے دل کی کہانیاں مجھوڑ سفید پوشوں سے دل کی کہانیاں مجھوڑ یہ لوگ دل نہیں دلی سے پیار کرتے ہیں سفید پوشوں سے دل کی کہانیاں مجھوڑ یہ لوگ دل نہیں دلی سے پیار کرتے ہیں اور کسی سے چھین کے کھانا ہمیں نہیں آتا کہ ہم تو شیر ہیں اپنا شکار کرتے ہیں کسی سے چھین کے چھانا ہمیں نہیں آتا کہ ہم تو شیر ہیں اپنا شکار کرتے ہیں اور اس شیر میں اس غزل میں سب سے جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ شیر یہ ہے بنیاد بھائی یہ شیر سنیے گا کہ ہم تو شیر ہیں اپنا شکار کرتے ہیں مزا تو جب ہے ملو موت سے بھی خوش ہو کر مزا تو جب ہے ملو موت سے بھی خوش ہو کر کہ زندگی سے تو کتے بھی پیار کرتے ہیں مزا تو جب ہے ملو موت سے بھی خوش ہو کر کہ زندگی سے تو کتے بھی پیار کرتے ہیں قسم خدا کی ہم ان سے ہی پیار کرتے ہیں جو دل کے تیر سے دل کا شکار کرتے ہیں آئیے کو شیر الگ سے سناتے ہیں عرض کیا ہے کہ سنا ہے سنا ہے چند جھوٹے بیٹا یہ بچہ گیارہ بارہ سال کا ہوگا مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں شام سے یہ بہت اچھی شیر سنگا ہے تیری بات کر رہا بڑا تیری بات ہے بہت اچھی پتہ نہیں یہ چونکتا ہے یہ دوسرے مستے پر ہی چونکتا ہے تو میں شام سے اس کو دیکھ رہا ہوں یہ ہمارا مستقبل ہے یہ اردو کا مستقبل ایسی لوگوں کے ہاتھ میں ایک بار اس بچے کے لیے تعلیم بجھا دی اس کا حوصلہ بڑھائی ہے ایسے بچے آنا چاہیے مشاعروں میں ایسے بچوں کو ضرورت ہے کہ یہ کل یہی ہمارے اچھے سامرین ہوں گے اردو کیا ہے کہ سنا ہے چند جھوٹے یہ خبر بھی اب بلائیں گے سنا ہے چند جھوٹے یہ خبر بھی اب بلائیں گے جو کالا دھن نہ لا پائے وہ کوہ نور لائیں گے سنا ہے چند جھوٹے یہ خبر بھی اب بلائیں گے سنا ہے چند جھوٹے یہ خبر بھی اب بلائیں گے جو کالا دھن نہ لا پائے وہ کوہے نور لائیں گے جو کالا دھن نہ لا پاہے جس کا گمہ نہیں تھا وہی بات ہو گئی جس کا گمہ نہیں تھا وہی بات ہو گئی تیری سہر سہر نہ رہی رات ہو گئی ابھی تک آپ ان دو مسموں سے بہن نہیں پہنچے مجھے یقین ہے کہ جہاں سے میں نے شرکا ہے لیکن آ رہے ہیں آگے مسئلے تو آپ پہنچیں گے یقینہ نشہ اللہ جس کا گمہ نہیں تھا وہی بات ہو گئی بیہار کے متعلق شہر شمیرہ نے پڑھا تھا میں بھی وہی سے بات کر رہا ہوں جس کا گمہ نہیں تھا وہی بات ہو گئی تیری سہر سہر نہ رہی رات ہو گئی اس دیش کے تو اچھے دن آئے نہیں مگر تیرے برے دنوں کے شروع آتا جس کا گمہ نہیں تھا وہی بات ہو گئی جس کا گمہ نہیں تھا وہی بات ہو گئی تیری سہر سہر نہ رہی رات ہو گئی اس دیش کے تو اچھے دن آئے نہیں مگر تیرے برے دنوں کی شروع آتا ہو گئی تیرے برے دنوں کی شروع آتا ہو گئی عرص کیا ہے کہ پڑی ہیں بے کفن چوپال میں لاشے کسانوں کی پڑی ہیں بے کفن چوپال میں لاشے کسانوں کی مگر مخیہ پہن کر قیمتی ملبوس بیٹھا ہے پڑی ہیں بے کفن چوپال میں لاشے کسانوں کی مگر مخیہ پہن کر قیمتی ملبوس بیٹھا ہے تباہی آئی ہے یوں ہی وطن کے گوشے گوشے میں وطن کے تخت پر جب بھی کوئی منحوس بیٹھا ہے اچھا نظم 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 کی فرمائش ہے تو نظم پڑتا ہوں میں لیکن نظم سے پہلے پڑا تھا کبھی ہم نے حویلی جھوپلی سب کا مقدر پھوڑ جائے گا حویلی جھوپلی سب کا مقدر پھوڑ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوڑ جائے گا حویلی جھوپلی سب کا مقدر پھوڑ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوڑ جائے گا دعا کیجے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قیم یہ رشتے ٹوڑ جائیں گے تو بھارت ٹوڑ جائے گا یہ رشتے ٹوڑ جائیں گے تو بھارت ٹوڑ جائے گا یہ بچے بیٹھے ہمارے سامنے یہ نئی نصر اس کو لے کے ایک شیر پڑھتا ہوں کہ یہ ننھے زہن بنیں گے وقار بھارت کا یہ ننھے زہن بنیں گے وقار بھارت کا ہر ایک جگنوں کو ماہے تمام ہونا ہے یہ ننھے زہن بنیں گے وقار بھارت کا ہر ایک جگنوں کو ماہے تمام ہونا ہے اور وطن کے بچوں کو نفرت کی پستکیں نفتہو کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے نننے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا ہر ایک جگنوں کو ماہے تمام ہونا ہے ہمارے بچوں کو نفرت کی پستکیں نہ پڑھاؤ کہ ان فرشتوں کو عبدالکلام ہونا ہے کہ ان فرشتوں کو ایک شیر اور سن لیے رب یہ گھر واپسی پر بہت سے شیر پڑھے گئے رات بھر میں جہر کانپوری ایک شیر پڑھ رہا ہے اور یہ دیکھیں سچا شیر پڑھ رہا ہے عرض کیا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ کہا کہ گھر واپسی کے خلاف نہیں ہے ہم ہماری تو گھر واپسی ہوتی ہے لیکن ہماری گھر واپسی ہوتی کہاں ہے یہ دیکھ لو بس عرض کیا ہے کہ رگوں میں اور میں نے سچ کہا ہو تو سارے لوگ اپنے ہاتھ کھول لیں یا پیر کے نیچے ہاتھ مت تباہیے آپ مالانا کھول کے رکھیے ہاتھ عرض کیا ہے کہ رگوں میں سانس تھارنے کے بعد ہوتی ہے یہ گھر واپسی ہو رہی ہے رگوں میں سانس یہ کیوں آپ نے وائلوم کم کر دیا اس کا ذرا بڑھائیے تھوڑا رگوں میں سانس تھارنے کے بعد ہوتی ہے بدن سے روح گزرنے کے بعد ہوتی ہے رگوں میں سانس تھارنے کے بعد ہوتی ہے بدن سے روح گزرنے کے بعد ہوتی ہے ہمارا آسل ٹھکانہ ہے جنت الفرداد ہماری واپسی مرنے کے بعد ہوتی ہے ہماری واپسی بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی کل تلق خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی کل تلق خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فرہ ہوتے ہوئے وقت آنے دے تری اوقات بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فرہ ہوتے ہوئے وقت آنے دے تری اوقات بھی کھل جائے گی اور یہ بھی شیر سمات فرمائیے کہ جو گستاخے پیمبر ہیں انہیں جا کر یہ بتلا دو جو گستاخے پیمبر ہیں انہیں جا کر یہ بتلا دو غلامانِ نبی کو چھیڑنا اچھا نہیں ہوگا جو گستاخے پیمبر ہیں انہیں جا کر یہ بتلا دو غلامانے نبی کو چھیڑنا اچھا نہیں ہوگا ہماری چھاتیاں کر جائیں چاہے سر اتر جائیں نبی کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہماری چھاتیاں کر جائیں چاہے سر کلم ہو جائیں نبی کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا نبی کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے گلہ تو بھائی بھی دشمن سے مل کر کٹ لیتا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین اس پر کیا جائے گلاتو بھائی بھی دشمن سے مل کر کٹ لیتا ہے اور بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے مانگوں جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سر کٹ لیتا ہے بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین اس پر کیا جائے گلاتو بھائی بھی دشمن سے مل کر کٹ لیتا ہے بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے مانگوں جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سر کٹ لے پائے دیکھیں ہم شاعروں کا کام یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جوش دلانا یہ نئی نسل کو تباہ کرنا جوش دلا کر ایک طرفہ باگ کر کے اس نئی نسل کو ہمیں بہت آگے لے جانا ہے بہت سی باتیں کہیں گئیں یہ بات صحیح ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ آدھی روٹے کھلائیں گے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے یہ نہیں ہے کہ ہوتل میں کسی گلاس دھونے میں لگا دیا یا کوئی تھیلہ پکڑا دیا یا کسی کام پہ لگا دیا کہ ہزار دو ہزار واقع سکتا ہے نہیں یہ بچے جب پڑھیں گے جب ہی اس قوم کا مستقبل سمر سکتا ہے ہندوستان میں ہمیں رہنا ہے دنیا میں کسی بھی ملک میں رہنا ہے خالی ہندوستان کی بات نہیں آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں کسی بھی ملک میں رہنا ہے صرف تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے سہارے آپ آگے جا سکتے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو ہمارے بچوں کو گریانی کا پتیلہ نہیں لگانا ہے ہمارے بچوں کو آئیس بننا ہے ہمارے بچوں کو پی سی ایس بننا ہے اس کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی یہ تمام لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں گے اور ان کے دماغوں میں ان کے دماغوں میں یہ بھریں گے کہ وطن پرستی جس ملک میں دیکھیں اللہ نے ہمیں اسلام نے یہ سبب دیا ہے کہ جس وطن میں رہو یہ نہیں کہا کہ ہندوستان میں رہو عرب میں رہو کہیں دنیا کے کسی ملک میں اور اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں ہم لوگ ہیں دنیا کے ہر ملک میں ہم ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیے یہ ہے اسلام کہہ رہا ہے کہ دنیا کے جس ملک میں رہو اس کے ساتھ وفاداری کرو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارا یہ پہلا فرض ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفاداری کریں اور وفاداری کرتے چلے آئے ہم نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے سرحدوں پہ ہم نے جانے دی ہیں کبھی اشواق اللہ خوا بن کر اور تمام کبھی عبد الحمید بن کر تمام مثالیں موجود ہیں تو چلیئے اس کے آگے نہیں بڑھتے ایک نظم سناتے ہیں آپ کو اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات نظم پڑھتا ہوں اور یہ مقصد ہمارے مشارعہ کا بھی ہے اور ہمارا بھی مشن ہے یہ کہ نئی نسل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے اس نظم کا عنوان ہے وقت کی آواز بہت غور سے بچوں یہ نظم سنیے گا اور نظمی آدھ شروع ہوتی ہے کہ نئی صدی کو آج سلکتا وہ ماحول ہے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ پلیز آپ سے درخواستے پلیز یہ سلکتا وہ ماحول ہندوستان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان سلک رہا ہے اس ماحول میں ہم ایمان والوں کا کیا کام ہونا چاہیے کیا جذبہ ہونا چاہیے ہم پیش کرتے ہیں نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے ہر اختلاف کو مٹی میں تاب دینا ہے نوجوان دوستو آوا ہونے چاہیے آپ کی نوجوانوں سے غضاب کر رہا ہے نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے ہر اختلاف کو مٹی میں تاب دینا ہے بہت دنوں چیئے سینوں میں نفرتیں لے کر ہزاروں مر گئے دل میں قدورتیں لے کر بہت مکان جلے پھر بھی روشنی نہ ہوئی تباہ ہو گئے سب ختم دشمنی نہ ہوئی اب آؤ ملکہ مسائل کا حل نکالا جائے جو کشتی ڈوب رہی ہے اسے سمالا جائے جو ہو چکا ہے شیوالوں کا اب وہ حال نہ ہو خدا کے گھر کا تقدم دی پائے مال نہ ہو کوئی مکان نہ اجلے کسی کا سر نہ کٹے کہ بمبئی کی طرح آپ کہیں بھی بم نہ پھٹے کوئی مکان نہ اجلے کسی کا سر نہ کٹے کہ بمبئی کی طرح آپ کہیں بھی بم نہ پھٹے تمہارے مذہبی لیڈر ہوں اگر یہاں پر ہندو بھائی ہوں تو ان سے مخاطب ہوں تمہارے مذہبی لیڈر ہوں یا میرے رہبر یہ بھیج دیتے ہیں ایمان چند سکھوں پر سچے سچے مصرے کہتا ہے جو ہر کانپرو سنیے گا تمہارے مذہبی لیڈر ہوں یا میرے رہبر یہ بھیج دیتے ہیں ایمان چند سکھوں پر انہیں تمہارے مرے خم سے کچھ نہیں لینا کسی کے دیدائے پرنام سے کچھ نہیں لینا یہ مسحبی نہیں یہ صرف کاروباری ہے یہ مولوی نہیں سادو نہیں مداری ہے یہ مولوی نہیں سادو نہیں نظم آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اتت خاموشی تھے کوئی سن رہا ریسپانس ملنا چاہیے کہ آپ کو نظم اچھی لگ رہی ہے اگر اچھی لگ رہی ہے تو زوردار تعلیم سے مجھے بتائیے آپ اس نظم کو سن رہے ہیں بہت غور سے سن رہے ہیں یہ میں سمجھ رہا ہوں لیکن اتنا نہ ڈوب جائیے کہ میں ڈوب جاؤں آپ سن لیے تو مجھے بتائیے کہ آپ سن رہے ہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے انہیں تمہارے مرے غمت کچھ نہیں لینا کسی کے دیدائے پرنام سے کچھ نہیں لینا یہ مذہبی نہیں یہ صرف کاروباری ہیں یہ مولوی نہیں سادو نہیں مداری ہیں ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا یہ ہمارے بیٹھے ہیں لہرپور کے یہ ہماری نظموں کے حافظ ہیں شاید یہ نظموں آپ تک نہیں پہنچی ہو تو اس کو بھی سمجھ لیجیے رکھ لیجیے آپ ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا تو کیا انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا ذرا یہ سوچو کہ جب بھی کہیں فساد ہوا تو کیا انہیں بھی کسی نے لہو میں تر دیکھا ہے رہنما تو سفر ساتھ کیوں نہیں کرتے غریب مرتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں مرتے ہے رہنما تو سفر ساتھ کیوں نہیں کرتے غریب مرتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں مرتے یہ آشرم کے پجاری یہ کار والے امام یہ بے سمیر ہیں دونوں حکومتوں کے غلام جو ان سے کہتا ہے حاکم قبول کرتے ہیں ہمیں لڑانے کی قیمت وصول کرتے ہیں جو ان سے کہتا ہے حاکم قبول کرتے ہیں ہمیں لڑانے کی قیمت وصول کرتے ہیں سمجھ لیا ہے جسے سب نے مذہبی جھگڑا دراصل سارا کرشمہ ہے یہ سیاست کا ہے رہنماوں کے سینوں میں قلب پتھر کے یہ لوگ رام کے ہمدرد ہیں نبابر کے بے وقوف ہمیں تم دے جوش میں آ کر سمال لیتے ہیں خندر کی نوک سینوں پر تمام شہر کو ویران کرنے لگتے ہیں ہر ایک کوچو کو شمشان کرنے لگتے ہیں مگر جلاتے ہیں بازار جن کے کہنے پر کہ ہم اٹھاتے ہیں تلوار جن کے کہنے پر وہ لوگ چین سے اپنے محل میں سوتے ہیں ہمارے پھول سے بچے یقیم ہوتے ہیں مگر جلاتے ہیں بازار جن کے کہنے پر کہ ہم اٹھاتے ہیں تلوار جن کے کہنے پر وہ لوگ چین سے اپنے محل میں سوتے ہیں ہمارے پھول سے بچے یقیم ہوتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یار مت سننا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یار مت سننا تم اپنے پھول سے ہوتوں سے خار مت چننا ہے میری بات اگر سست تو پھر یہ عزم کرو یہ دشمنی یہ تاثق دلوں سے ختم کرو کوئی بھی مسئلہ جنگوں سے حل نہیں ہوتا کہ اختلاف خوشی کا بدل نہیں ہوتا یہ تیہ کرو نہ لہو دیں گے نفرتوں کے لیے بچا کے رکن گے یہ خون سرحدوں کے لیے چلو کہ بگلی فضائیوں سوار لی جائے لڑانے والوں کی گردن اتار لی جائے بہت اچھے کیا کہنے جوہر صاحب سنو یہ غم کی سیاہ رات جانے والی ہے سنو یہ غم کی سیاہ رات جانے والی ہے ابھی احضان کی آواز آنے والی ہے بہت بہت شکریہ